اسلام علیکم فرینز ویلکم ٹو ما چینل مظہر میں ہو آئیے فرینز بینہ ٹائم ویس کے آج کی وجہ سٹارٹ کرتے ہیں ہاں فرینز ٹائٹل میں آپ نے صحیح پڑھا ہے آسیف علی کی تباہ کن بیٹنگ آسیف علی نے بہت اچھی بیٹنگ کی اگر آسیف علی اس ٹائم پر بیٹنگ نہ کرتے تو ٹیم کافی لوس میں تھی اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ ٹیم ایک سو ستر ایک سو چوہتر رنز کا ٹارگٹ دے پاتی اور بہت ہی اچھی بیٹنگ کی تو پہلے تو میں نے صرف سنگل آسیف علی پر ہی ویڈیو بنانی تھی لیکن پھر سوچا کہ یہ تھوڑی چلو تفصیل سے بنا دیتا ہوں آسیف علی پر تو یعنی کہ خالی کیا بنانا سبھی پر ہی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی پہلے نمبر پر یہ تمیم اقبال اور انام الحق وکٹ کیپر اوپنر آئے اور تمیم اقبال نے فرینز بوینجا بالز پر اٹھ سٹھ رن بنایا چار چوکے اور تین چھکے لگائے اور اس کا سٹرائک ریڈ ایک سو تیس اشاریہ چھتر ہے دوسرے پر انام الحق فرینز لیٹن داس کے کیچ اس کا لیٹن داس نے پکڑا اور بولڈ اس کو رسل نے کیا اور نو بولوں پر دس رنز اس نے بنایا ایک چوکہ لگایا کوئی چھکہ نہیں لگایا ایک سو گیارہ اشاریہ گیارہ اس کا سٹرائک ریڈ ہے تیسرے نمبر پر ایل ایم ریسی ہے اس نے یہ فرینز کیچ اس کا رسل نے لیا اور بولڈ اس کو شوئی ملک نے کیا گیارہ بولوں پر نو رنز بنایا ایک چوکہ لگایا چھکہ کوئی نہیں لگایا ایک آسی اشاریہ ایک آسی اس کا سٹرائک ریڈ ہے چوتھے نمبر پر فرینز مہدی حسن آئے مہدی حسن نے گیارہ بولوں پر اکیس رنز بنایا ایک چوکہ اور دو چھکے لگایا ایک سو نوے اشاریہ نوے اس کا سٹرائک ریڈ ہے اور اس کا تجیول اسلام نے کیچ اس کا پگڑا اور بولڈ اس کو روی بپارہ نے کیا پانچ میں پر عریف الحق آئے بولڈ اس کو فرحد ریزہ نے کیا اور آٹھ بولڈ پر سات رنز اس نے بنائے اور ایک چوکہ لگایا چھکہ کوئی نہیں لگایا اس تس اشاریہ پچاس کیا اس کا سٹرائک ریڈ ہے پانچ میں ہے اور چھمے پر فرینز یہ مشرف مرتضی کیپٹن ہے ٹیم کے خود آئے رسل نے اس کا کیچ لیا اور بولڈ اس کو فرحد ریزہ نے کیا ایک بولڈ پر زیرو رن زیرو زیرو اس کا سٹرائک ریڈ ہے اور ساتوے نمبر پر فرینز ساتوے نمبر پر عاصف علی آئے اور آ کر ایسی بیٹنگ کی کے ٹیم سنبھلتی چلی گئی اٹھائیس بولوں پر پچھونجہ رنز بنایا چار چوکے اور چار چھکے لگائے ایک سو چھنویں شاریہ بتالیس کا اس کا سٹرائک ریڈ ہے اور تمیم اقبال اور آسی فلی نٹ آؤٹ رہے تمیم اقبال اور آسی فلی نے تباہ کن بیٹنگ کی اور ڈھاکا پلٹون کو ایک سائیڈ سے یعنی کہ گرتی ہوئی سائیڈ کو کھڑا کر دیا سٹیٹ کر دیا اور اب یعنی کہ میں جیس سکتے ہیں میں جب ہی جاری ہے اور تینوں آؤٹ وحب ریاض نے کی ہیں اور وحب ریاض نے بھی کیا بولنگ کی ہے اس پر ایک ویڈیو میں لیدہ سے ہی بناؤں گا ابھی کچھ دیر ٹھائر کے اور باقی یہی اپ ڈیٹ ہے اب تک کی تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اس کے ساتھ جو بیل کا ایکن ہے اس کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ میں جیسے ہی کوئی نیو اپ ڈیوٹ دوں تو اس کا ایک نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ